آئے آج آپ کو جناب میسا میتنمار کے روزی کی زیارت کراتا ہوں آج بائیس زلہ چھے جناب میسا میتنمار کی شہادت ابن زیاد کے لانت میسا میتنمار وہ جنہوں نے مولا علی کے عشق میں زبان ہاتھ پاؤں اور آزاں کٹوا دیئے مگر میرے مولا علی کا ذکر نہیں شوڑا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہ اکبر اسلام علیکہ ایوہ الشہید اسلام علیکہ ایوہ المظلوم آج بائیس زلہج ہے شبہ شہادت جناب حضرت میسا میتنمار یہ شہر کوفہ ہے اللہ اکبر آپ کے سامنے یہ جو روزہ ہے حضرت میسا میتنمار کا ہے حضرت میسا میتنمار اگر کوئی شخص ان کی شہادت کے مسائب سے واقف ہو جائے اللہ کی قسم پوری زندگی یہ تمنا رکھے گا میری اس ویڈیو کے بعد جو جناب میسم کی زیارت کر چکا ہے یا جس نے نہیں کی میری اس ویڈیو کے بعد وہ یہ تمنا رکھے گا کہ ایک مرتبہ جناب میسم کو سلام کرنے کے لیے مجھے مولا زندگی عطا کر کہ میں شہر کوفہ جا کر حضرت میسم تممار کو سلام کر سکوں ان کی شہادت کا پرسا دے سکوں امام علی علیہ السلام اللہ اکبر یہ روزہ جناب میسم تممار کا وہ میسم تممار جس کے لیے فرمایا گیا تھا اگر اس کے زبان سے کوئی چیز نکلی ہوئی ہو گویا جس طرح قرآن حقیقت رکھتا تھا اس کی زبان میں یہ حقائق تھے میرے مولا علی علیہ السلام نے حضرت میسم تممار کو علم ملایا والبلایا سے نوازا تھا علم ملایا اور بلایا وہ چیز ہے وہ چیز ہے کہ اگر کوئی زمین پہ ہاتھ رکھے تو وہ قیامت تک اس زمین پر جو ہوگا اس کی پوری پوری تاریخ بتا سکتا ہے اگر وہ آسمان کی طرف ستاروں کی طرف نظر کرے تو وہ پورا نظام بتا سکتا ہے یہ میرے مولا علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا دیا ہوا علم تھا جو چند اصحاب کو حضرت علی علیہ السلام نے درست دیا تھا ان میں سے ایک صحابی جلیل القدر جناب حضرت میسم تممار یہ جو خجور کے درخت دیکھ رہے ہیں یقیناً جو جناب میسم کے نام سے واقف ہے اور درخت حضرت میسم تممار سے ایسے جڑا ہوا ہے کہ جیسے جناب میسم تممار کا نام لیتے ہیں دو چیزیں آتی ہیں ایک تو میرے مولا علیہ السلام کی اس بات پر لبے کہنا کہ جب میرے مولا علیہ السلام نے میسم کو کہا تھا میسم تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں ہمارے عشق میں قتل کیا جائے گا اور بھی سولی پہ درخت خجور کے درخت پہ سولی چڑھایا جائے گا یہ ان کے روزے کے سامنے درخت ہے میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں جناب میسم تممار کی مسائب کی الفاظ پڑھ سکوں آپ کو کچھ بتا سکوں میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں میسم تممار کو پرسا دیں گے سلام کریں گے ان کی شہادت پر اللہ ہوا اکبر یہاں میسم تممار اے صحابی جلیل قادر اللہ ہوا اکبر حضرت میسم تممار کا روزہ ہے خدا مجھے حیمت دیں کہ میں آپ کو جناب میسم تممار کے مسائب سے آگاہ کر سکوں حضرت میسم تممار کا روزہ ہے اور کوفہ اور نجف کے مومنین یہاں پر موجود ہیں جو پرسا دینے آئے ہیں حضرت میسم تممار کا امام علی علیہ السلام کو میسم تممار وہ صحابی جلیل قدر ہے جن کی زیارت کی میں بھی حضرت امام علی علیہ السلام جب آپ جناب میسم کی سلام پڑھیں گے تو ان کی زیارت میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ امام علی علیہ السلام جن کی شام میں فرماتا ہے یا میسم اذن تکونو معی فی درجتی محشر میں اے میسم جہاں پر میرا مقام ہوگا وہاں پر تم میرے ساتھ ہوگی امام ذہن العبدین علیہ السلام جناب میسم تممار کے بارے میں فرماتے ہیں اے چچا میسم ہم آپ سے بہت بہت شدت سے محبت کرتے ہیں یہ بھی زیارت میں جملہ لکھا ہوا ہے ایک ایسا مقام کیسے پایا جناب میسم تممار میں اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو ماں یہ دعا کرتی ہے کہ خدایہ مجھے جناب میسم تممار جیسا بیٹا عطا کر یا باپ دعا کرتا ہے کہ مجھے جناب میسم تممار جیسی اولاد عطا کر میں ان سے آج اس ویڈیو کے ذریعے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہو آپ کا بچہ میسم تممار جیسا مجاہد بنے اتنی بڑی صفات کا مالک بنے تو کم از کم اس چیز کے لئے آپ کو آمادہ ہونا چاہیے کم از کم اس چیز کے لئے آپ کو آمادہ ہونا چاہیے کہ جیسی قربانی حضرت میسم تممار نے دی ہے اگر اس قربانی کو آپ قبول کرتے ہیں تو پھر یہ دعا ضرور کریں دروازے پہ کیونکہ روزہ بند ہے ان حالات کی وجہ سے چوکھٹ چوننے آیا ہوں شب شہادت جناب میسم تممار مجھ پر واجب تھا کہ میں یہاں پر آکے ہر سال کی طرح آپ سب کی طرح اور اپنی طرف سے جناب میسم تممار صحابی ہے امام علی اور امام حسن علیہ السلام سلام کرنے آؤں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں جناب میسم تممار کے بارے میں کچھ بتا سکوں آپ کو ہمارے معاشرے میں اور ہمیں آج تک یہ معلوم ہے کہ جناب میسم تممار کو سولی پہ چڑھایا گیا اور اس سولی کا مطلب یہ زبان یہ الفاظ ایک عالم دین کھیں جو میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں میری اس مسائب کے بعد آپ کا دل کرے گا کہ خدایہ مجھے اجازت دے ایک مرتبہ جناب میسم کی زیارت کرنے نے کوفہ جاؤں ان کو سلام کرنے ان کی شہادت پر اللہ کی قسم اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ جناب میسم تممار کی شہادت کس طرح ہوئی ہے یہ تو معلوم ہے کہ محبت امام علی علیہ السلام میں ان کو شہید کر دیا ملعون ابن زیاد نے مگر شہادت کا جو طریقہ ہمیں بتایا جاتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے وہ کامل نہیں ہوتا پورا طریقہ نہیں بتاتے ہمیں علماء کرام اپنے ممبروں سے یا مسائب میں کبھی فضائل میں بھی یہ چیز بتاتے ہیں کہ جناب میسم تممار کو سولی پہ چڑھایا گیا اور سولی کی معنی یہ لیتے ہیں کہ جس طرح فائی ہوتی ہے کہ ایک شخص کو ایک شخص کو ایک جگہ پہ لے کے جاتے ہیں اور اس کے کاندے پر ایک رسی بانتے ہیں پھندہ بانتے ہیں اور نیچے سے کوئی چیز اٹھا دیتے ہیں اور پھر گردن ٹوٹ جاتی ہے یا سانس رک جاتی ہے اور اس کا جتنا وقت ہوتا ہے وہ تین سے چار منٹ تک اس کا دم اور سانس نکل جاتی ہے یہ ہوتی ہے فاسی اور اسے ہمیں سولی بھی کہتے ہیں مگر جنابِ میسمِ تمار کو جو سولی چڑھایا گیا اصل سولی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنابِ میسمِ تمار کے ساتھ ابنِ زیاد ملاؤن نے کیا کیا اب یہ ملاؤن ابنِ زیاد ایک برتبہ آخری وقت میں میسمِ تمار کو اپنی دربار میں بلا گے کہتا ہے جنابِ میسم زخمی تھی ہوتوں سے خون بہرا تھا اور کہتے ہیں ابنِ زیاد شمر ضلدوشن خدا کی لانت شمر بھی موجود تھا اس دربار میں سب کے سامنے تنہا اور جنابِ میسم کی بیستی کی جا رہی تھی اور اس کے بعد میسم کو کہتا ہے کہ تیرے علی نے تجھے کیا بتا ہے کہ تیری موت کیسے ہوگی تو میسم سر بلند کر کے کہتے ہیں میرے مولا مشکل کشہ شہرِ خدا نے بتایا ہے کہ تجھے ہمارے عشق میں قتل کیا جائے گا جو قتل قاتل ہوگا تیرا ابنِ زنہ ہوگا شقی ابنِ شقی ہوگا اور لائن ہوگا تجھے سولی پہ لڑکایا جائے گا تیرے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے تیری زبان بھی کاٹی جائے گی اور خجور کے درخت پہ یہ ملعون سن کر یہ جملہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم علی کے اس کول کو میں جھوٹا قرار دوں گا میں تمہیں اس طرح زبا اس طرح نہیں ماروں گا جس طرح تجھے علی نے بتایا ہے خدا کی لانت ہو اس نے حکم دے دیا کہ میسم کو زندان میں لے جاؤ اور جس طرح یہ چاہتا ہے اس کو نہیں قتل کرنا پھر کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے اپنی وقت میں میسمِ دمار کو یہ بشارت دی تھی اب جنابِ میسم کی شہادت بیان کر رہا ہوں کہ جنابِ میسم کو کس طرح شہید کیا گیا کہتے ہیں کہ جنابِ میسم کو ایک درست پر لٹکایا گیا کس طرح لٹکایا آپ کو پہلے دن حضرت میسمِ تمار کو صحابیِ امام علی علیہ السلام کو الٹا لٹکا کر اور ایک درست کے بان دیا جس میں آپ کے ہاتھ پاؤں بانٹ گئے بان دیئے گئے تھے اور کمر میں خنجر لگایا تھا اور خون ٹبک رہا تھا یہ پہلا دن تھا دوسرے دن جنابِ میسمِ تمار کے ہاتھ پاؤں کھاڑ دیئے گئے تھے اور اس سے خون بھی ٹپک رہا تھا اس کو باندھ بھی رہتے تاکہ یہ مرے نہیں تیسرے دن جنابِ میسمِ تمار کی زبان میں ایک کیل لگائی گئی ہے جو اس کے گردن سے پیچھے نکل رہی تھی اب یہ عالم تھا جنابِ میسم کی شہادت کا کہ تین دین تک آپ کو اس طرح عذیت دی گئی اس طرح آپ کی شہادت ہوئی ہے اگر اس شہادت کو کوئی سمجھے اور اتنی محبت کے بعد میسمِ تمار نے یہی قربانی اور شہادت کیوں دی اس کے لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ میری قربانی میرے مولا میرے آقا حسین ابن علی کے سامنے کچھ بھی نہیں کہ جس طرح حسین ابن علی کے اور ان کی اولاد کو قتل کیا جائے گا میرے مولا حسین علیہ السلام کو کربلا میں آپ جائیں ایک سو کلومیٹر کے فاصلے سے کوفہ نوے کلوک کے فار رہے ہیں اللہ اکبر کہ جس طرح میسمِ تمار کو کہیں گے میسم مولا حسین علیہ السلام کی شہادت اللہ اکبر کہ ان کے بچے ان کے ساتھ تھے جنابِ قاسم جیسا بتیجہ تھا چھے ماہ کا جنابِ علیہ السلام تھا جس طرح میرے مولا حسین کی شہادت ہوئی ہے اس طرح کسی صحابی نہ کسی انبیاء کو اس طرح آزیت ہوئی ہے نہ ان کی شہادت ہوئی ہے اے میسمِ تمار آخر وقت میں میرے مولا علیہ السلام میسمِ تمار سے یہ جملہ کہتے ہیں اے میسم تجھے معلوم ہے تمہیں ہمارے عشق میں قتل کیا جائے گا میسمِ تمار کہتا ہے مولا مجھے قبول ہے کہا میسم پہلے دن تجھے الٹا لٹکایا جائے گا کہا مولا مجھے قبول ہے پھر مولا علیہ السلام میسم ہمارے عشق میں تیرے ہاتھ پہوں کا باندھ کر اور تجھے ایسے درست پہ لٹکایا جائے گا اور تیرے ہاتھ پہوں کاٹے جائیں گے کہا مولا مجھے قبول ہے کہا میسم تیری زبان بھی کاٹی جائے گی کہا مولا مجھے قبول ہے تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے مولا مجھے قبول ہے پھر مولا علیہ السلام کہتا ہے میسم تمہیں کہا جائے گا تو اپنی آقا علی کو گھالی دے اور اس کو برا بلا کہو اور اسے لا تعلقی کا اعلان کرو میسم کہتا ہے میرے مولا یہ مجھ سے نہیں ہوگا چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کی جائیں میسم کبھی بھی آپ کو ایک حرف نہیں بول سکتا اور آپ سے قطع تعلق نہیں کر سکتا ایسی شہادت تھی میرے میسم تمہار کی میرے مولا کے محب کی سولی کو سمجھیں کہ جناب میسم تمہار کو کس طرح شہید کیا گیا تھا تین دین ہاتھ بان کر درد پر الٹا لٹکا کر سورج کی روشنی پر اور اس طرح سے جسم میں سوراک کیے جاتا تھا کہ خون ٹپکتا تھا ایسا مظلوم صحابی ہے میرے مولا کا میسم تمہار کو کوئی ایسا درجہ نہیں ملا ایسے درجہ نہیں ملا اتنی بڑی عذیت سہنے کے بعد اب تم چاہتے ہو تیرے اولاد میسم تمہار بنے کم از کم ماں کو آمادہ کرو کہ جناب میسم تمہار کی شہادت ایک مرتبہ سن لو اور پڑھ لو اور سمجھ لو اور اس کے بعد یہ دعا کیا کرو اس کے بعد یہ دعا کیا کرو کہ میرا بیٹا میسم تمہار کی طرح شہادت حاصل کرے رتبہ حاصل کرے اللہ اکبر جو قربانی میسم تمہار نے دی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اے میسم تمہار آج کاش یہ راستے کھلے ہوتے ہیں پاکستان کا ہر مومن ہر مومنہ آپ کے دروازے پہ آکے آپ کو سلام کرنے آتے میں ان کی طرف سے نیابت میں آیا ہوں میسم تمہار اے رسول خدا کے صحابی اے امام علی علیہ السلام کے صحابی اے میرے مولا حسن کے صحابی اے انصار امام علی آپ پر لاکھوں درودر سلام میں نیابت میں ان کی طرف سے سلام پڑھنے آیا ہوں اے میسم تمہار آپ پر لاکھوں درودر سلام آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے والے دنیا کے کونے کونے پر ہیں ان کو آج سے پہلے سولی کے بارے میں شاید ہی معلوم ہو آج میں نے ان کے ذریعے سے بتایا اس ویڈیو کے ذریعے سے اے میسم تمار تمام وحبان علی جس دور میں بھی ہوں گے آپ پر درود اور سلام بیجیں گے آپ کی شہادت پر سلام آپ کی ولایت پر سلام آپ کی اس قربانی پر ہمارا سلام اے میسم تمار وقت کے یزید کو جو آپ نے کہا ہے تم فاسق ہو ابن زانی ہو میرے مولا مشکل کشہ نے فرمایا ہے میرے مولا میرے آقا یا امیر المومنین یا امیر المومنین ہمیں میسم تمار جیسی اولاد عطا فرما ہمیں خود میسم تمار جیسی شہادت عطا فرما ہمیں حوصلہ عطا فرما کہ جناب میسم کی طرح آپ کی ولایت کا اقرار کریں آپ کے فضائل دنیا میں بیان کریں اپنی اولاد کو آمادہ کریں کہ جناب میسم تمار کی شہادت دیکھو جنابِ میسمِ تمار کی تاریخ پڑھو اور اس پہ عمل کرو علی بن ابن طالب کا چہنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے میسمِ تمار ہے خدا کی قسم آپ کے پاس یہ ویڈیو امانت ہے زاکرین اور علماء تک پہچائیں اور ان کو بتائیں کہ جنابِ میسمِ تمار کو فاہی نہیں بلکہ سولی پہ چڑھایا گیا اور سولی کا کچھ طریقہ یہ تھا کہ تین دین تک آپ کو خجور کے دھرک پہ الٹا ہاتھ پاؤں کاٹ کے زبان کاٹ کے لٹکایا گیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا میسمِ تمار یا حسین یا مظلوم یا امیر المومدی آپ کے صحابی کا پرسہ آپ کو آپ کے صحابی جلیل قدر کا پرسہ آپ کو یا امیر المومدی اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اللہ کی قسم مجھ پہ آج ہے ایک مرتبہ فر کرم ہو گیا آج شبِ شہادت ہے میرے مولا علی علیہ السلام کا وہ عاشق جو تین دن سولی پر تھا جنابِ میسمِ تمار بائیزِ الحج کسی ایک کو اجازت نہیں ہے میں تنہا ایک ان خادموں کو گزارش کی ہے میں اپنے ظاہرین کو چہنے والے کو زیارت کرانا چاہتا ہوں مجھے اجازت دی اندر آنے کی تمہام مومنین باہر کھڑے ہوئے ہیں اور میں یہاں ذریع پر اکیلا ان کی شہادت پر سلام کرنے ہوں اے میسمِ تمار تم پر لاکھو دردون سلام مولا علی کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں مومنین اور مومنات سب آپ کو سلام کر رہے ہیں اے میسمِ تمار شکر الحمدللہ میرے مولا کرم پہ کرم ہے مجھ پر کس طرح مجھے اجازت نصیب ہوئی ہے اللہ اکبر کسی ایک کو اجازت نہیں ہے آج بائیز زلح جائے شہادتیں میسمِ تمار ہے کوفے میں باہر مجلس چل رہی ہے خوداموں کو میں نے عرض کیا مجھے زیارت کروانی ہے میں اکیلا از ذریع پہ کھڑا ہوا ہوں اور آپ کو زیارت پیش کر رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر بائیز زلح جائے سفیر شہادتِ میسمِ تمار جس طرح بے دردی سے ابن زیاد ملہون نے مولا علی علیہ السلام کے اس چہنے والے کو شہید کیا ہے خدا کی لانت ہو اللہ اکبر اللہ اکبر آپ بھی یقینا خوش نصیب ہوں گے کہ اس طرح کی ذریع اس طرح سونے اور چاندی سے بنی ہوئی میرے مولا علی علیہ السلام کا صحابی جہاں پر بھی ہے جنہوں نے میرے مولا علی سے وفاداری کیا ہے ان کے روزے تو دیکھئے خدا نے کس طرح عزتوں سے نوازا ہے کس طرح نوازا ہے اللہ اکبر شکر الحمدللہ آج ایک مردوہ پھر میرے ساتھ موجزہ ہوا ہے کہ کس طرح میں اکیلا ان کی شہادت پہ حالانکہ یہاں پر لاکھوں لوگ ہوتے تھے پرسہ دینے آتے تھے میسمِ تمار کو سلام کرنے آتے تھے میں اکیلا تنہا کھڑا ہوا ہوں زیارت کرنے آیا ہوں آپ سب کی طرف سے سلام پیش کرنے آیا ہوں اس ویڈیو کو امانت ہے دنیا کے ہر کونے میں جتنے بھی جو ماں چاہتی ہے ان کا بچہ میسمِ تمار جیسا بنے ان سب تک یہ ویڈیو بنائیں پہنچائیں یہ امانت ہے جناب سے میسمِ تمار کا یہ روزہ خوبصورت اتنا خوبصورت روزہ آپ نے تصویروں میں دیکھا تھا آج آپ کو ویڈیو کی صورت میں بنا کے دے رہا ہوں مولا علیہ السلام نے میسمِ تمار کو کہا اے میسم تمہیں ہمارے عشق میں قتل کیا جائے گا اللہ اکبر مولا مجھے قبول ہے ایک یا ہزار جہنے تم پر قربان یا علیہ حدر کررار اے میسمِ تمار تم پہ لاکھوں درود اور سلام جتنے بھی دیکھنے والے ان تم کو سلام کر رہے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سے یا علیہ حدر کررار اللہمہ صلی علیہ محمد وعالی محمد یقیناً مجھے دعا دے ہوں کہ کس محنت سے یہ ویڈیو بناتا ہوں آج سے پہلے بائیس ذلہج کی اس طرح کی زیارت کسی نے نہیں کرائے گی کہ شہادت کا شب اور ذریع اس طرح کھالی ہو اور زیارت کرتے ہوں کسی نے اس طرح زیارت نہیں کرائی ہوگی میرے مولا کا کرم دیکھو نا یہ سب آپ کی دعاوں کیا یہ صلاح ہے کہ میرے مولا کے اس چاہنے والے نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں یہاں پر آکے آپ کو زیارت کر رہا ہوں میسہ متمار کی اللہمہ صلی علیہ محمد وعالی محمد بوسا دینے جا رہا ہوں آپ سب کی طرح سنیر اللہمہ صلی علیہ محمد اللہمہ صلی علیہ محمد اللہمہ صلی علیہ محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتنا خوبصورت روزہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح زیارت کبھی نہیں کی ہوگی اللہ اکبر